بسم اللہ اکمار رحیم اسلام علیکم ناظرین وینس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا امیزوان مونلی پنجوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹاک گالا ناظرین سب سے پہلے بات کریں سٹاک مارکٹ کی تو سٹاک مارکٹ نے آج ایک بہت اچھا رن لیا بل رن لیا ہے تقریباً سانچ سو چو سٹھ پوائنٹ جو ہے مارکٹ ہماری مارکٹ نے ایک پوزیٹیو رن لیا ہے اور مارکٹ جو ہے وہ تقریباً تین تالیز اٹھ چھ سو کے پاس مارکٹ نے کلوزنگ دکھائیے کیسی انڈر انڈیکس بینچ بارک میں کیا معاملات ہیں تو سب سے پہلے اگر بات کریں تو آئی ایم ایف کے جو چیزیں ہیں جو انٹینٹ لیٹر آیا تھا واشنگڈن بیس لینڈر کی طرف سے وہ سائن کر کے جو ہے وہ دوبارہ دے دیا گیا ہے واشنگڈن بیس لینڈر کو اب دیکھنا ہے کہ جو واشنگڈن بیس لینڈر جو ہے اس کے تحفظات وہ دور ہوئے کہ نہیں ہوئے ان کا جو خدشہ تھا وہ صرف ایک ہی خدشہ تھا کہ سعودی عرب کے جو پیسے ہیں سعودی عرب نے جو ڈیپوزٹ کرائے ہیں 3.5 بلین ڈالرز ان کا کیا بنے گا تو سعودی عرب نے جو ہے وہ اس چیز پہ بھی پیش رفت کی ہے اور ہمارے موجودہ پرائم منسٹر محترم جناب شہباز شریف صاحب سے ولی اہد محمد بن سلمان کی جو ہے وہ ٹیلی فورنک کانورزیشن بھی ہے جس کے تحت انہوں نے جو ہے وہ اس حضبوں کا اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں اور انہوں نے جو ہے وہ یہ 3 بلین ڈالرز جو ہے وہ تقریباً ایک سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو 100 ملین جو ڈالرز ہیں اس کی جو پیٹرولیوم کے مد میں جو پیمنٹز دینی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ 10 مہینے تک اس کو بھرا دیا ہے تو ایوری من جو ہے 100 ملین ڈالر جو ہے وہ ایکسٹرا پاکستان کو ملیں گے تو یہ بھی کافی زیادہ خوش آئین ہے یہ معاملہ جو ہے وہ اب تک تو سٹیبل نظر آ رہے ہیں آئی ایم ایف نے اب تک جتنی بھی چیزیں رکھی تھیں جتنے بھی معاملات رکھے تھے جتنے بھی خدشات رکھے تھے وہ تقریباً پاکستان نے پورے کر دیا ہے پاکستان نے ہر معاملات جو ہے وہ چیزیں کر کے دے دیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو قدرتی طور پہ جو معاملات ہیں انٹینیشل کموڈریٹی پرائسز بھی دیکھیں وہ بھی نیچے آ رہی ہیں ڈالر بھی جو ہے ہمارا سٹیبل ہوتا ہوا لگ رہا ہے تو جو آئیڈیال سینیڈیو بن رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے اب جو ہے وہ بلا کر پیسے مل جانے چاہیے ہیں لیکن اس پروسس کو ابھی بھی دو ہفتے لگیں گے تو دو ہفتے جو ہے وہ دیکھنا ہے ڈیولپنگ سٹوڑی ہے اور ہمارے یہاں پہ جو ملک میں معاملات ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں چیزیں دیکھنی ہے پور ازم رہنا ہے پور امید رہنا ہے کہ ہمیں جو ہے آئی ایم ایف سے یہ پیمنٹ مل جائے گی لیکن ہمیں پرمنٹ سولیوشن کے بیچے جانا ہے پرمنٹ سولیوشن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معاشی معاملات کو اتنا صدھارنا ہے اتنے معاملات بہتر کرنے ہیں کہ ہم کسی جو ادارے ہیں اس کے کرس دار نہ ہوں ہمیں کسی کے بوروئنگ نہ کرنی پرے کسی فائننشل انسٹویشن سے پیسے لینڈ نہ کرنے پرے ہم جو ہے وہ خود مقتار ہوں ہمارے معاملات ایسے ہوں کہ ہمیں یعنی اس طرح کے ڈگر پہ اس طرح کے سیٹویشن میں آنے کی ضرورتی نہ پرے یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری ڈیولپنگ چیزیں ہیں معاملات اس سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج ہیں ایک بہت اچھا بولڈنگ لیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ریزلٹ سیزن ہے اس کا بھی ایک پڑا چل رہا ہے ریلی چل رہی ہے ایک سیزن چل رہا ہے تو یہ معاملات ہم جو ہیں وہ سیکنڈ ویک آف سپٹیمبر تک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ جو کمپنیز ہے وہ اپنا سارے ریزلٹ پروسیس سے گزریں گی اس کے بعد جا کے جو ہے مارکٹ تھوڑی سلو ڈاؤن ہوتی بھی لگ رہی ہے لیکن انویسٹروں سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جتنا ہو سکے کہ موتات ہو کے کام کریں گے جتنا ہو سکے پرکوشیس رہ کر کام کریں گے اور یعنی جو کام ہے وہ ڈیلیوری بیس زیادہ کریں گے اور کسی بھی قسم کی فائننسنگ سے گریس کریں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہے جو آج کی اگر ہم بائنگ دیکھیں اور فی پی لی پی کا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں جو ہے بروکر پروپائٹی نے کافی زیادہ بائنگ کی ہے انڈویجل کی سیلنگ ہے میجر جو سیلر ہے وہ انڈویجل ہے جو بروکر پروپائٹی میں اگر مال جاتا ہے تو وہ ہم سمجھیں کہ میجورٹی جو شیرز ہیں وہ بدلے میں جاتا ہے وہ انٹرس پہ کام ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ مارکٹ جب تیز ہوتی ہے مارکٹ میں جب ایک اچھی ریلی بنتی ہے اور مارکٹ میں جو ہے اچھا مارکٹ ایک بل رن لیتی ہے ویٹ وولیومز وولیومز یہ ہم دیکھ رہے ہیں مارکٹ بہت اچھے تگرے وولیومز بنا رہی ہے تب ہوتا اسی طرح کا سین ہے کہ ہم جو ہیں وہ صبح جو شیر ہولڈر ہے انویسٹر ہے وہ بائنگ کر کے بیٹھ جاتا ہے پیمنٹ کس طرح کرنی ہے پیمنٹ کی سٹرڈنمنٹ کس طرح کرنی ہے وہ جو ہے وہ سیکنڈ ہاف تک یا بعد میں سوچتا ہے پھر زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ اسے یہی سجیس کیا جاتا ہے اور وہ خود بھی اس چیز پر ترجیح دیتا ہے کہ اس چیز کو میں بدلے میں ڈال دوں اس کو جو ہے معاملات کو میں سیکنڈے لے جاؤں سیکنڈے لے جانے کے لئے بدلے میں ڈالنے کے لئے اگر ہم دیکھیں تو ایم ٹی ایس کا جو ابھی سوچ چلڑا ہے جو انٹرس چلڑا ہے وہ سترہ پرسنٹ سے لے کے انیس پرسنٹ کے بیچ میں چلڑا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز شیر جو ہیں وہ بدلے میں ڈالتے ہیں وہ اگر آپ کا ایم ٹی ایس ہوتا ہے proto ایک سوٹا ہے تو ایم ٹی ایس کا میرا عرvin ہے آپ کو بتا رہا ہوں تقریبا سترہ سے لے کے انیس پرسنٹ جو ہے وہ ایم ٹی ایس ہو رہا ہے تو جتنا ہم ریٹن بناتے نہیں ہیں اتنا جو ہے ہمیں خالی انٹریس جرا ہے پر ڈے کے صورت سے انیس پرسنٹ یا ٹی پرسنٹ کا اگر ہم سال کے تناسب سے دیکھیں تو اترہ ہمیں interest دینا ہے تو یہ ہمیں calculate کرنا ہے کہ ہم جو shares ہمیں ہم purchase کر رہے ہیں جو shares ہم buying کر رہے ہیں اس میں ہم جو ہے وہ profit کتنا منائیں گے اور ہم جو ہے interest کتنا دیں گے یہ ساری cost لگنے کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے وہ چیز پتا چل دے کہ overall جو ہے وہ profit میں ہے کہ نقصان میں ہے زیادہ ہوتا یہ ہے کہ MFS اور MTS جیسے products میں investor جو ہے وہ تیزی میں ہی زیادہ رہتا ہے اور چیزوں پہ stuck ہو کے رہ جاتا ہے اور پھر ہوتا یہ وہ interest بھر بھر کر کے جو ہے وہ اپنے پیسے جو ہے وہ برباد کرتا رہتا ہے اور اس کی جو position ہے جب market مندی لینا شروع کرتی ہے جب market reverse ہونا شروع کرتی ہے یا god forbid کوئی negative news آتی ہے تو وہ کافی زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے investor کے لئے تو MTS کا data آپ لوگ کے ساتھ میں سب سے پہلے share کر دوں MTS میں اگر ہم دیکھیں تو جو majority buying کھری ہے پڑا graph آپ کے ساتھ ہے اس میں جو ہے ہم نے چیزیں highlight کرتی ہیں green میں جو ہے وہ یعنی بالکل normal ہے زیادہ اس میں buying نہیں ہوئی ہے جو moderate میں ہے یعنی جو yellow party میں آ رہا ہے ان میں تھوڑی تھوڑی buying ہے پھر جو high میں ہے وہ تھوڑی زیادہ buying ہے red جو ہے بالکل extreme ہے ان سے تو بالکل ہی آپ کو دور رہنا ہے کوشش کرنی ہے کہ اگر ان scripts پہ آپ کو buying کرنے کا موقع ملے یا آپ کو کہا جائے یا آپ کو suggestion ملے یا آپ کا دل ہو buying کرنے کا تو سب سے پہلے جو ہے اس graph کو دیکھ لیں گے تو آپ کے لئے کافی زیادہ مفید ہوگا یہ جو data ہے ہم past پہ بھی آپ لوگ کے ساتھ share کرتے تھے لیکن unfortunately جسے آپ سے market کی behavior تھے دو تین مہینے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ data ہم لوگ نے آپ لوگ کے ساتھ share کرنا بند کر دیا تھا کیونکہ کافی جو ہے معاملات اس کے کم تھے اور اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا تھا مFS اور MTS پہ لیکن اب یہ کام شروع ہو گیا ہے آج کے فی پی لی پی data ہم دیکھ رہے ہیں کہ broker side پہ جو ہے وہ buying نظر آئی ہے تو یہ جو کام ہیں وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے surge ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ لوگ اس لئے یہ سارے graph دکھا دیتے تھے تاکہ جو آپ buying کریں فیش buying کریں تو accordingly کریں آپ کے پاس data ہو آپ کو پتا ہو کہ وہ script جو ہے وہ کس level پہ ہے کس نوعیت پہ اس میں جو ہے extra buying بھی ہے کچھی buying اگر ہم بولیں خریبی ہے لوگوں نے اس کی full payment نہیں کی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو HBL ہے HBL اگر ہم دیکھیں تو high level پہ خرا ہے تھوڑا MCB اگر ہم دیکھیں تو وہ تھوڑا moderate پر ہے OGTC دیکھیں تو وہ بھی moderate پہ ہے PPL دیکھیں تو بھی وہ بھی moderate پر ہے اور TRG اگر ہم دیکھیں تو وہ تھوڑے high level پہ خرا ہے تو ان scripts پہ آپ دھیان رکھئے گا اگر یہ shares آپ کے پاس پہ رہے ہیں تو جہاں آپ کو موقع ملے profit taking کرنے کا تو profit taking یعنی پہلی ترجیمیں کیجے گا اور اگر ان میں سے کوئی script آگے جا کے red ہوتا ہے red indicate کرنا شروع کرتا ہے تو اس سے بالکل ہی exit مارے تو زیادہ better ہے اور کوشش کریں کہ یعنی اس میں fresh buying نہ کریں fresh buying avoid کریں MTS کے بعد ہم آتے ہیں MFS پہ MFS کا جو financing چلڑا ہے جو سوت چلڑا ہے interest جو دینا ہے اگر MFS پہ اگر آپ نیا پیسہ نیا شیئرز اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا جو بھی rate چلڑا ہے تقریباً اندازن 22% سے لے کے 25% کے بیچ میں چلڑا ہے تو یہ بہت زیادہ ہے ہم دیکھ رہے ہمارا benchmark interest rate جو ہے 15% تک پہنچ گیا ہے پاسٹ میں market جو grow کی تھی market جو ہے COVID-19 کے دور میں ہم نے دیکھا market جو ہے 27000 سے 42000 گئی تھی تو اس کا جو اس وقت جو scenario تھا اس وقت interest rate جو ہے ہمارا کم تھا benchmark interest rate 7% کا تھا اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ MFS اور MTS کو ترجی دیتے تھے لیکن اگر دیکھا جائے ان products میں ان high level پہ کام کرنا جو ہے وہ کافی زیادہ risky ہے اور wise decision نہیں ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو buying کھری ہے red جو چیز ہمیں دکھا رہا ہے extreme level پہ جو کھرا ہے وہ BNL ہے bunnies limited تو اسے جو ہے fresh buying جو ہے کوشش کیجے گا avoid کریں کیونکہ اس میں پہلے سے ہی already بہت بڑی buying کھری بھی ہے اور وہ جو ہے payment دیتا جا رہا ہے سالانہ 22 سے 25% کے بیچ میں اس کے rate fix میں ہوں گے وہ دیتا جا رہا ہے MFS اور MTS کا ایک اور معاملہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو جتنے دن ہم آگے نکلتے جاتے ہیں مہینے کے شروعات میں جو ہے interest کم ہوتا ہے جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جاتے ہیں تو interest rate جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے تو اس چیز کو بھی point out کرنا ہے پندرہ دن ہو گئے ہیں مہینہ سٹارٹ بے تو اس کے بعد جو بھی MFS MTS پہ اگر آپ کام کریں گے آپ جو ہے کچھی buying کریں گے اپنے پیسوں سے زیادہ جو ہے purchasing کریں گے تو آپ کو اس چیز کا سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ interest charge کیا جائے اس میں MFS میں دوسری script دیکھ لیں تو moderate میں ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو L link ہے second number پہ دیکھیں تو ڈارڈ ایکس ہے third پہ دیکھیں تو MFL ہے فوت پہ دیکھیں تو پاکستان development limited ہے یہ جو ہے وہ ڈیٹا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے MTS اور MFS کا ہماری کوشش ہی ہوگی کاوش ہوگی کہ وقتن فر وقتن اس طرح کا ڈیٹا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ آپ جو ہے بروقت آگا ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ کس طرح سے کام کرنا ہے ہوتا ہی ہے یہ عمومن کہ ہم جو ہے وہ تیزی کے ٹائم پر جو ہے bigger سوچے سمجھے buying کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ اس کی جو financing ہے اس کی settlement ہم کیسے کریں گے payment ہم کیسے دیں گے broker کو جو ہے جیسے ہی market close ہوتی ہے broker کو جو ہے وہ payment کرنی ہوتی ہے لازمی اور broker جو ہے اس وجہ سے آپ suggest کرتا ہے کہ آپ جو ہے اس کی پوری delivery دیں گے آپ جو ہے next day full payment کریں گے یا پھر آپ جو ہے وہ اسے کوئی product میں استعمال کرنا چاہیں گے تو کوشش کریں کہ یہ جو دو product ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا sensible ہو کے کام کریں گے تو انشاءاللہ کبھی stuck نہیں ہوں گے نقصان نہیں کریں گے اور عموماً دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ لوگوں نے جو ہے جب یہ product کو استعمال کیا ہے اور ان products میں جو ہے وہ اپنے shares کو پارک کیا ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ stuck ہوئے ہیں اور پھسے ہیں جب market reverse ہوتی ہے تو اس کے بڑے negative سمرات ہوتے ہیں negative معاملات ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تھوڑی international news کی بات کریں تو سب سے پہلے بات کرنے چائنہ کی چائنہ جو ہے وہ recovery کرنا شروع کر دیا ہے جو zero covid policy ہے چائنہ کی اس پہ تھوڑا عمل درامت ہو چکا ہے اور slowly gradually جو معاملات ہیں covid کے وہ تھوڑا کھلنا شروع ہو گئے تو چائنہ جو ہے وہ تھوڑا بہت recovery کرنا شروع ہے چائنہ کا جو interest rate ہے چائنہ نے وہ گرا کر 2.7% کر دیا ہے تو یہ بھی کافی زیادہ خوشائن ہے اور ان چیزوں کے پیشے نظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو international commodity prices جو ہیں وہ دوبارہ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ چائنہ ایک کھل گیا ہے اور چائنہ کے جو معاملات ہیں چائنہ بھی جو ہے وہ export کرے گا import کرے گا تو اس وجہ سے ہم جو ہے demand and supply میں تھوڑی بہت بہتری دیکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کی جو purchasing power ہے جو پوری دنیا ہے جتے بھی ممالک ہیں ان کے جو purchasing power ہے وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو investment کے دنیا کا بہت بڑا نام راکش جنجن والا جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے 14 اگست 2022 کو جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں several organ damage ہونے کے بیانے سے جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں راکش جنجن والا جو ہے وہ انڈیا کا بہت بڑا نام ہے انڈیا کا جو ہے انہیں وارن بفٹ کہا جاتا ہے اور بگ بول کہا جاتا ہے راکش جنجن والا کو جو ہے ہم اس لئے study کر رہے ہیں capital market میں جو لوگ capital market میں کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں capital market کو inspire کرنا چاہتے ہیں اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں معاملات پانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جو icons ہیں جو ہماری پوری دنیا میں ہے capital market کے ان کو follow کریں گے ان کو study کریں گے تو بہت زیادہ اچھا ہوگا آپ جو ہیں ان کے lifestyle کو follow کر کے آپ جو ہیں خود بھی investment میں ایک بہت اچھا نام بنا سکتے ہیں اور بہت بہت اچھا return لے کے جا سکتے ہیں راکش جنجن والا انیس سو پچاسی میں پانچ ہزار روپے انڈیا لے کر آئے تھے اور جب وہ انتقال کیے اس دنیا سے جب وہ رخصت کیے تو ان کا جو نیٹ ورث ہے وہ 5.8 billion ڈالرز کا ہے وہ پوری دنیا کے 438 امیر آدمی ہیں اور انڈیا کا اور بولی وڈ کا اگر دیکھا جائے انڈین فلم انڈسٹری کا دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا میڈیا چینل میڈیا گروپ ہے ہنگامہ انٹرٹینمنٹ اس کے بھی ہیں اونر اونر رہ چکے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو سٹارٹ لیا انویسمنٹ کا تو بیسکلی ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹ سے اکاؤنٹسی سے تھا تو انہوں نے جو ہے معاملات شروع کیے وہ ریر انٹرپرائزز انہوں نے کھولا ایک انویسمنٹ کمپنی کھولی اور اس میں جو سب سے پہلے انہوں نے جو انویسمنٹ کی وہ اپنے فیملی میمبرز کی کی اور فیملی میمبرز کو جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کی دنیا انہوں نے دکھائی جہاں بھی مارکٹ کریش کرتی تھی جہاں آپورچنیٹی بائنگ ہوتی تھی جہاں مارکٹ جو ہے بہت ڈاؤن سائٹ پہ ہوتی تھی اور کمپنیز جو ہے وہ بہت اچھی ستری فنڈامینٹل ساؤنڈ کمپنیز ان کو اچھے بھاؤ کچڑ ہے بھاؤ جب ملتی تھی تب وہ شیر جمع کر کے اٹھا لیتے تھے ان کی جو پالیسی تھی اور وارن بفٹ کی پالیسی جو ہے وہ پوری دنیا کھوپی کرتی ہے پوری دنیا کے جتنے بھی انویسٹر ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی آپورچنیٹی میں وہ کام کریں پیسہ وہ جمع کرتے تھے اس کے بعد جہاں ان کو آپورچنیٹی ملتی تھی وہاں وہ پیسہ اپنا پارک کرتے تھے انویسمنٹ کا یہ اسی طرح سے سٹائل ہوتا ہے اسی طرح سے کام ہوتا ہے اور جتنے بھی لوگ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی انویسمنٹ کر چکے ہیں اور اسی طرح سے انویسمنٹ کرتے آ رہے ہیں وہ اس بات کا خود یعنی اعتراف کریں گے کہ انویسمنٹ کے لئے کیپیٹل مارکٹ جیسی اور کوئی مارکٹ نہیں ہے انفرچنیٹل ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ لوگ انویسمنٹ کم کرنے آتے ہیں ٹریڈنگ زیادہ کرنے آتے ہیں اس وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بلیٹ کرتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ نقصان کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ مارکٹ کو سٹیڈی کریں مارکٹ کے فنڈامنٹل سائٹ پہ کام کریں مارکٹ کے بکس پڑھنا شروع کر دیں مارکٹ کے جو پی ریشو ہے جو ملٹپلز ہیں اس کو دیکھنا شروع کریں ڈیفرنٹ گراف دیکھنا شروع کر دیں ٹیکنیکل گراف اگر آپ سمجھنا شروع کر دی اور آپ جو ہے کمپنی کے فائننشلز اچھے سے جانتے ہیں کمپنی کا بیک گراؤنڈ اچھے سے جاتے ہیں کمپنی کے جو پاسٹ ہسٹری رہی ہے اس کو اچھے سے جانتے ہیں تو آپ مارکٹ سے بہت اچھا ریٹن لے کے جا سکتے ہیں آپ کسی سے پوچھتے نہیں پھریں گے اور آپ کے پاس خود کی نالج ہوگی تو آپ بہت اچھا ریٹن لے کے جا سکتے ہیں تو مارکٹ میں کیپٹل مارکٹ چاہے وہ پاکستان کی ہو انڈیا کی ہو وہ بندہ کامیاب ہے وہ انویسٹر کامیاب ہے جس نے انویسمنٹ کی ہے ٹریڈر کبھی کامیاب نہیں ہوتا ٹریڈر جو ہے وہ شورٹ ٹائم کے لیے یعنی ایک دو سکرپس میں کما لیتا ہے اس کے بعد جو ہے ایونچولی وہ اس مارکٹ سے ہار کے اور اس مارکٹ سے نقصان کر کے جاتا ہے تو ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ پاکستان سٹاک ایک سینج میں انویسٹروں کی تعداد بڑھے اور اتنی تعداد بڑھے جیسی انڈیا میں ہے انڈیا میں جو ہے وہ مارکٹ جب کریش کرتی ہے تو ایک اوپرچونیٹی بن جاتی ہے اور وہاں پر بڑے بڑے بزنس ٹائکون بڑے بڑے انویسٹر جو ہیں وہ اوپرچونیسٹ ہوتے ہیں اور وہ اوپرچونیٹی پہ بائنگ کرتے ہیں وہاں کی جو ہم دیکھیں تو انویسٹرز ہیں انڈیویجنل انویسٹرز ہیں وہ بھی کافی زیادہ شعور رکھتے ہیں اور وہ بھی جو ہے پرائی پہ اور جو یعنی چیزیں سیکھنی ہیں جو معاملات سیکھنے ہیں جو فنڈامنٹل سائٹ پہ چیزوں کو دیکھنا ہے کمپنی کے فائننشل پوزیشن دیکھنے ہیں اس پہ زیادہ گور افکر کرتے ہیں اپنے پیسے اپنے جمع پنجی جو ہے ایک سائیڈ میں جمع کر رہے ہوتے ہیں جہاں ان کو اوپرچونیٹی ملتی ہے وہ اوپرچونیٹس بن کے وہاں پہ بائنگ کر لیتے ہیں تو اس وعہ سے ہم انڈیا کی مارکٹ زیادہ کریش ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں اس کے برق سکر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ شیئر شیئر ہولڈر کی انویسٹروں کی تعداد بھی کم ہے اور ہم جو ہے جب بھی مارکٹ نیچے آنا شروع ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ ایک تو ایم ایف ایس ایم ٹی ایس اس طرح کے سوت کے کام میں زیادہ پھچ جاتے ہیں اور ہم جو ہے بڑھ چڑ کر مال اٹھا لیے ہوتے ہیں تیزی میں اور پھر جب مارکٹ نیچے جاتی ہے تو ہم وہی شیئر اپنے کچھرے بھاؤ میں بیچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کی پیمنٹ نہیں ہوتی جمع کرنے کے لئے ناظرین بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے بہلا ڈالر کی بات کریں تو آج دسوہ سیشن ہے ہمارا جو پاک روپی ہے وہ اچھا گین کر رہا ہے اور ڈالر جو ہے ہم نیچے آتوا دیکھ رہے ہیں انٹر بینک میں اگر ہم دیکھیں تو ڈالر دو سو تیرہ آشاریہ اٹھانوے روپے جو ہے وہ کلوس کیا ہے پاک روپی جو ہے وہ صفر آشاریہ اکتر پرسن اس نے گروہ کیا ہے ریچرڈ بے کول پرائس کی اگر ہم بات کریں تو تین سو آٹھ آشاریہ پندرہ ڈالر چل رہا ہے اس نے جو لوس کیا ہے وہ چار آشاریہ پچاسی ڈالر لوس کیا ہے ونس اگین چائنا کے جو معاملات تھوڑے ریکاور ہونا شروع ہیں تو ہم کول پرائسز میں بھی تھوڑی بہت نیچے معاملات دیکھ رہے ہیں وٹ آئی کروڈ آئیل کا ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو اٹھاسی آشاریہ پچپن ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے تین آشاریہ چاون ڈالر جو ہے وہ لوس کیا ہے گولڈ کا ریٹ سونے کے دام اس مطابق ہے ایک تولہ گولڈ ایک لاکھ چوالیس ہزار ایک سو چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو چالیس ہے انڈیکس ویلیشن اس مطابق ہے مارکٹ کا کرنڈ انڈیکس تین تالیس ہزار چھ سو اکیس پر ہے مارکٹ نے سات سو چو سٹ پوائنٹ گین کیے ہیں مارکٹ کے پچھری کلوزنگ بیالیس ہزار آٹ سو ستاون پر تھی ٹوٹل تریسٹ کروڑ شیئر کا کام ہوا ہے جس میں سے چونتیس کروڑ شیئر سیٹل ہوئے ہیں سیلمن کا پرسنٹ ایج اگرام دیکھیں تو چون آشاریہ چتیس پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چلڑا ہے چار آشاریہ ارتالیس کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن سات آشاریہ ستائیس کھرب روپے کی ہے اضافہ دو سو بہتر کمپنی میں واہ ہے گراوٹ کا شکار پچھتر کمپنی ہے بڑکرار اکیس کمپنی ہے ایک سال کا ریٹن اگرام دیکھیں تو نیگٹیف سات آشاریہ بہتر پرسنٹ ہے اب تک کا ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف دو آشاریہ اٹھارہ پرسنٹ ہے ڈے رینجز تابق ہے مارکٹ نے نیچے بیالیسزار آنٹھ سو ستاون کا لو بنایا جبکہ اوپر تینٹالیسزار چھ سو انسٹھ کا ہائی بنایا باؤن آفتو کا رینجز تابق ہے مارکٹ نے نیچے انتالیسزار پانچ سو اکتالیس کا لو بنایا جبکہ اوپر اٹھالیسزار ایک سو چھوالیس کا ہائی بنایا فی پی لی بی ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو بائنگ ہے وہ بروکر پروپرائٹری کی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو میوچل فنڈ کی ہے جو سب سے بڑی سیلنگ ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو انڈیویجیلز کی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو فورن کورپریٹس کی ہے ناظرین فی پی لی بی ڈیٹا کے ساب سے یہی لگ رہا ہے کہ میجورٹی جو بائنگ ہے وہ بدلے میں بھی ہے اور لوگ جو ہیں وہ بدلے میں مال لے کر گئے ہیں انڈیویجیل کی جو سیلنگ ہے تو چند ڈیلیوریاں بھی بکی ہیں اور سیلنگ اچھی خاصی آئی ہے تو لہٰذا جتنا ہو سکے کوشش کریں ڈیلیوری بیسٹ کام کریں اور جو سپیکیولیشن اس سے دور رہیں انویسٹر بن کے کام کریں ٹریڈر بن کے کام نہ کریں کیونکہ کیپریل مارکٹ کا اصول ہے اور وارن بفٹ جو ہے ان کا ایک کال ہے ان کے ایک کورٹ ہے کہ یہ جو مارکٹ ہے جو ایمپیشنٹ بندہ ہوتا ہے جن میں پیشنٹ نہیں ہوتی اس سے جو پیسہ ہے جن لوگ کے پاس پیشنٹ ہوتا ہے ان میں ٹرانسفر کرتا ہے تو انویسٹر جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ آتا ہے وہ لانگ ٹرم انویسمنٹ کرتا ہے ٹریڈر جو ہوتا ہے وہ ایمپیشنٹ ہوتا ہے وہ شورٹ ٹم گین کرنے آتا ہے اور شورٹ ٹم جو ہے وہ پیسہ ریکاور کرنے آتا ہے تو کوشش کریں ہماری مارکٹ میں جتنے لوگ انویسٹر بن کے کام کریں گے تو ہماری مارکٹ بلیڈ نہیں کرے گی جس طرح سے ہماری مارکٹ جو کریش کر جاتی ہے مارکٹ مندی کے زون پر رہتی ہے تو وہ معاملات نہیں ہوں گے ناظرین اپنے دوستوں رشتہ داروں گردونوں کا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ